دوستو نمشکار نمشکار محفیر آپ لوگ کے سامنے پندک بیج بوشن شرما دوستو آپ کا بہت بہت دھنی آباد بہت بہت شکر گزار آپ لوگ کے سنہیں اور پریم کو دیکھتے ہوئے میرا دل گد گد ہو جاتا ہے اور میں پرتی دن آپ کو کچھ نہ کچھ اپنے ویچاروں کے مادہم سے کچھ نہ کچھ ماغ درشن کرنے کا پریاس کرتا ہوں دوستو آج میں اس کڑی کے تحت میں نے ایک بھاگیاں کی کڑی کا ایک شروع بات کری تھی اس میں آپ لوگوں نے بہت اچھا مجھے کوپریشن کیا مجھے پرتی دن ہجار ویو آ رہے ہیں بات ہجار ویو کی نہیں دوستو اچھا برا کچھ نہیں اچھا برا سوچنے کا طریقہ ہوتا ہے یہ آپ کے سہہوک کا کھیل ہے کہ مجھے اس کام کو کرنے کی پریرنا چاہتی ہے دوستو میں آج آپ کو چھے نمبر کی ویڈیو بنانے جا رہا ہوں جس کا سوامی شکر ہے اس کو بنانے سے پہلے میں پھر ہر بار کی باتھی آپ سے پھر اگرہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے کمنٹ اور لائک اور سبکرائب کرنے کا پریاس کریں دوستو یدی کسی وقتی کو اپنے وشے میں یہ ان تتھوں کے ادھار پر کوئی نئی بات ہو وہ پوچھ نہیں ہو تو میں اس کے بارے میں وشلیشن کرنے کا پریاس کروں گا دوستو میں سمیں سمیں پہ جوتش کے بارے میں وشتار سے آپ کو بتاتا رہتا ہوں جوتش کیا ہے آج میں اس کے بارے میں تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں دوں گا دوستو آج میری آج میری پانچ تاریخ کو ایک ڈیمو کلاس ہے جس کا اس میں فینک شوئی کے بارے میں آؤ لکشمی کیسے پراب کریں لکشمی کی طرف بڑھیں اس کے بارے میں پورن ورنن ہے تو اگر آپ کو اچھا لگے تو آپ میرے وارسٹر پہ آئیے میں آپ کو لنک دوں گا اور کوئی بھی وقتی میرے سے فون کر کے بات کر سکتا ہے میں ڈائریکٹ وقتی سے بات کرتا ہوں میں کسی اور کو بیچ میں نہیں لیتا دوستو میں بتانا چاہتا ہوں چھے نمبر شکر اس کا سوامی شکر ہوتا ہے تطو میٹل ہوتا ہے تاریخ چھے پندرہ چوبیس شکر کو جگار باج بھی کہا ہے جگار منتری بھی کہا ہے تگڑم باج بھی کہا ہے ایسے جاتو کو مطروں کا سہوگ ملتا رہتا ہے جاتک very good advisor ہوتا ہے لائر ہوتا ہے اس نمبر کے جاتک وقتیقت پریوار کے دیکھ بھال اور پوشن کریں گے سنتان کا سہوگ اور پریوار کا سہوگ ملے گا جاتک جگار سوچ سمجھ کر اتر دینے والا ہوتا ہے جاتو کو ہر چیز سسٹم سے چھے اور کسی سے کمپروبائی نہیں کرتے جاتک گھر کو سجانے سوارنے سنگیت کا پریمی ویلاستہ آرام اور شان تیپون گھریلو واتاورن ہونا چاہیے میں نے آپ کو بتا جاتک آکاش وقتیت پریوار کی دیکھ بھال اور پوشن کرے گا اس نمبر کے جاتک بیکری ہوتل ریشٹورینٹ آدھی کا بیاپار بھی کرتے ہیں میں نے آپ کو اس روپ میں آپ کو وستار سے بتانے کا پریاس کیا اب میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتانا چاہتا ہوں چھے نمبر جو ہمارا بھاگیاں کھوتا ہے ہم اس کے بارے میں وستار سے چل رہے ہیں اب چھے نمبر کا یادی ایک نمبر سے سممندھ ہوتا ہے ایک نمبر کس کا ہے سوریہ کا اس کی ڈشنی ستر پرسنٹ ہوتی ہے جو ہمیشہ جیون میں اوچائیوں پر لے کی جاتی ہے اگر چھے نمبر شکر کا ہے اور دو نمبر چندرمہ کا ہے سیلف ڈشنی اس کی چالیس پرسنٹ ہوتی ہے دوستو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں چھے نمبر شکر کا ہے تین نمبر گروہ کا ہے تو اس کی ڈشنی جیرو پرسنٹ ہوتی ہے دوستو یہاں میں ایک سیکنڈ کے لئے رکھتا ہوں چھے اور تین کیا ہیں چھے شکر ہے جو دیتیاؤں کے گروہ ہیں تین گروہ ہیں برسپتی ہیں جو دیتیاؤں کے گروہ ہیں جب یہ آپس میں ایک دوسرے کے گھر میں پہنچتے ہیں تو ان کا اپنا وقتیت استیت کم ہو جاتا ہے اور ان کی ڈشنی جیر ہو جاتی ہے کیونکہ کوئی بھی ایک دوسرے کے سامنے جھکنا ہے نہیں چاہتا کسی کے بھی کسی کے بھی بھاو میں برسپتی اور شکر بیٹھ جاتے ہیں اس بھاو کو کمجور کر دیتے ہیں اب ایسے ہی میں آپ کو تھوڑا سا اور آپ ڈشلیشن کرتا ہوں چھے چار ساٹھ پرسنٹ چھے شکر کا چار رہو کا یہ ساٹھ پرسنٹ ڈشنی ہویا چھے پانچ ستر پرسنٹ پانچ سوریہ کا چھے شکر کا چھے بھاگیاں کو ہوتا ہے پانچ ملیان کو ہوتا ہے تو ستر پرسنٹ ان کی ڈشنی ہوتی ہے چھے چھے اسی پرسنٹ اب اس کے بارے میں میں آپ کو دو تین باتیں اور تھوڑی سی بارے کی سے بتاؤں گا دوستو میں ہر بھاگیاں کے اندر جس کا بھاگیاں کو ملیانک ایک ہوتا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سمیں درستان تے دیتا ہوں میں یہ یکتیوں کی کلاسیں بھی کرتا ہوں میں ٹوٹل ایٹی ون یکتیوں کے بارے میں ڈیٹیل سے بتا سکتا ہوں کہ وہ وقتی کس نیچر کا کس سبھاپ کا کس استثیتی کا ہوگا ایسا کرنے سے وقتی نیمرولوجی کے اندر ایک پارنگت استثیتی میں پہنچ جاتا ہے اگر چھے نمبر ملیانک ہیں اور چھے نمبر بھاگیاںک ہیں چھے نمبر بھاگیاںک ہیں اور چھے نمبر ملیانک ہیں ایک عادر شیوگل ہوتا ہے دونوں پوری ترہن سے ایک دوسرے کے لیے پیار سندرے ایوم خوشی کے رنگ میں رنگیں ہوتے ہیں اتی اے سنتلت پارواری ایوم گھریولو جیون چیتے ہیں انہیں ویوہا کا نرنے کرنے کے لیے سمیہ کی اوکشکتہ نہیں ہوتی ان کا انترگیان انہیں کہہ دیتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے پہ وشفاظ کرتے ہیں دونوں دیالو سینوبتی ایوم وشفاظ کے بھرپور ہوتے ہیں یہ مطروں کو آکرشت کر دیتے ہیں کر دیتے ہیں بڑے اچھے میجوان سیوک سیوک ہوتے ہیں تک ویتک سے پرہیچ کرتے ہیں وہ گھر میں سج ہوئے سندر ایوم رنگین چیزوں سے کافی پیار کرتے ہیں انہیں گھر کے باہر کوئی سلوچی نہیں ہوتی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہنا پسند کرتے ہیں یہ بڑے ہی چیتن شیل ماتا پتا ہوتی ہیں دوسروں کے لئے بھی ان کا پریم ماتا پتا کی بھاتی ہوتا ہے پریم سند بند میں انہیں ادھک سنتوش ایک دوسرے کی پریشنسہ کرنا پیار نوچھاور کرنا تصہ دیکھ بھال کرنے میں ملتا ہے نا کی ہر سمیں شاریرک سمبند بنانے میں دانپتیا سمب ان کا پون آنگ لیتا ہے میں نے آپ کو چھ چھ نمبر کے بارے میں تھوڑا سا وزتار سے بتایا اب میں آپ کو ویدی جوتیش کے آدھار پر بھی تھوڑا سا بتاتا ہوں چھ نمبر کا میت کنیا لگن دیکھیں شکر میں نے بتایا شکری اچاری ہیں ان ایک جہاں سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں فائنس منشٹر بھی کہہ سکتے ہیں یہ بھی کہہ سکتے ہیں انٹرنل سکھ سمبند ہوتا ہے بھائی سکھ سے نہیں کنیا لگن میں نیچ کا شکر ہو جاتا ہے لیکن شکر اتما ویو فل دیتا ہے اور میں آپ کو ایک نئی بات اور بتانا چاہتا ہوں کنیا لگن میں تلا لگن میں اور مکر لگن میں بار میں اس تان پہ شکر بہت اچھا فل دیتا ہے اور مکر میں اور کم میں راشی کے اندر شکر راج یوک کاری گرہ ہوتا ہے دھن اس تان میں شکر دھن وان ہوتا ہے شکر پردھان وقتی سکھی رہتا ہے شکر کی دشا وش ورش کی ہوتی ہے شکر کی مہاد شنی کی اندر دشا شنی کی مہاد شنی شکر کی اندر دشا دھنو اور مین راشی لگن کے جات کو چھوڑ کر سبھی کا یوگ ہونا بنا دیتا ہے چوتھے بھا میں شنی شکر یکتی وش فل پردان کرے گی شنی اکیلا یوگ کر گرہ ہوتا ہے میں آپ کو ان تتھیوں کے آدھار پہ ان سب باتوں کے وش میں آپ بتات جائی رہا ہوں یہ نردیش نرمات بنتے ہیں اگر شکر بھاگ یاں لکڑی کا کائے کرنے والا کلا شک لیکھ اور لیکھی کا یہ سب ایک تح شکر سے سمجھ ہوتے ہیں آرٹیش سنگر اور پیروں سے چلکے کاریہ کرنے والا شکر سے سمجھ ہوتا ہے چھے نمبر کسی کا بھی نیمرولوجی کے اندر اگر پایا جاتا ہے تو اس کی سسرال پکش بڑا مجبوط استطیق میں ہوتا ہے اور اس کو مطروں کا سہو بہت ملتا ہے اور وہ جیون کو ایک ویوہب شاری دھنگ سے جیتا ہے لگجری جیون ہوتا ہے ان کو مدد کرنے والے ہر ورگ ہوتا ہے سرکار سے بھی سماج سے بھی اسے مدد ملتی ہے اس کا مکان بڑے اوچے سرکہ ہوتا ہے پائے جاتا ہے اور اس کندہ سکھ سوکھ سویدھاؤں کے سارے سادھن ہوتے ہیں میں آپ کو اور بتایا اب میں آپ کو دو چار بات اور بتانا چاہتا ہوں شکر کا شب رتن ہوتا ہے وہ ہیرہ ہوتا اور بھاگیا رتن نیلم ہوتا ہے انکول جو دیوتا ہوتا ہے دیوتا لکشمی بھاگفتی درگا سنتو شیمات شب دھاتو چاندی پلیٹینیم شب رنگ سفید اور آسمانی دان جو کرنا چیئے چاول دود دہیں اور شکر کے منتروں کا جاپ ہے سولہ ہجار اب میں نے آپ کو تاہی ملیان چھے والے جات پریم سے سب کچھ نوچھاور کرنے کو دیار رہتے ہیں اپنے مطر تثہ جیون ساتھی کو پرسند کرنے کے لیے کسی کو حد تک جا سکتے دوستو پھر میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ آج میری ایک ڈیمو کلاس ہے اور اس کے بعد میں یہ آپ ہے یا ہارٹ میں پروبلم آتی یہ ساری باتیں میں آپ کو نیمرولوجی کے تحت بتانے کا پریاس کروں گا دوستو یدی آپ کو اچھے لگتی ہیں میری کلاس ہیں تو آپ میرے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں اور آئیں یدی آپ کو نہیں اچھا لگتا تو بلکل نہ کریں کیونکہ کوئی کام کرو اسے اس کا جو خوشی سے کرو اور کہنا کو کسی کی اچھا نہ ہو شکر بھوگ ویلاس کا بھی کارک ہے ملیانک چھے والے جات پرے کسی نشے کی بھی آدھی ہو جاتے ہیں سندر اس ترینوں سے سممن بھی بنا لیتے ہیں لیکن ادھ سمیہ تک ساتھی کے ساتھ جوڑ نہیں پاتے جلدی سممن دو میں بدل آب لاتے ہیں جوتش میں شکر ویوہ کا کارک ہے کنڈی میں شکر بلی یا پاپ رہت ہونا چاہیے نہیں تو ملیانک چھے والے جات کو کا جیوان تنا پون ہوتا ہے ملیانک چھے والے جات بہت جلدی انیک مط بنانے میں سفل ہوتی ہیں لیکن ان کی مط ادھیک سمجھ تک اس تک نہیں رہ پاتی اور نینے مط بناتے رہتے ہیں میں نے بتایا ملیانک چھے والے جات کو آکشن ادھیک ہوتا ہے اسی کارن سبھی ان کی مط کرنا پسند کرتے ہیں ان لوگ شادی ہوتی نہیں اور شادی ہوتی ہے تو سنتان ہوتی نہیں اور سنتان ہوتی ہے تو سنتان اپائج ہوتی ہے تو اس طرح کی استیتی ہوتی ہے اگر چھے اور تین اور تین اور چھے کا یوگ بنتا ہے جوتش میں شکر بلی ہے پاپ رہی تھے چھے والے جاتو کو تنا پون ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا چھے والے جاتو کا مکھ پر ہمیشہ مسکرات رہتی ہے اور بہت جلد ہی دوسروں کو آکش کر لیتے ہیں ملیان چھے والے جاتو کا بھاگیا ہوتی پچیس میں برش ہوتا ہے اور ملیان چھے والے جاتو کے لئے کسی بھاگیا ہوتا ہے میں نے دیکھا ہے شک اگنی کون کا سوامی ہے ملیان چھے والے جاتو کے شہر کی دکشن پور میں اپنا نیواز اسطان بنانا چاہیے اپنے آفیس میں اگنی کون میں بنانا چاہیے شب میں لاب دائق ہے اگنی کون میں نیواز ی وی ملیان چھے والے جاتو کو اپنے بھاگان وہان وی مویل نمبر کے مطر ملیان کے آدھار پر لینا چاہیے شکر کی عشت دیوی لکشمی ہے ملیان چھے والے جاتو کو لکشمی جی کی پوجہ نیمت روپ سے کرنے چاہیے جس سے ان پر لکشمی جی کی کرپا ہمیشہ بنی رہے گی اور میں بتانا چاہتا ہوں ملیان چھے والے وقتی جو ہمارے سنسار میں پائے گئے دلائی لاما رویندر نا ٹیگور اور مہارانی ویکٹوریا نیپولین اکبر کینگ جارج ان کا جنم چھے سے سمبند رکھتا ہے دوستو پھر میں سماپن سے پہلے اور میرے ہاں کنسٹینسی بھی ہوتی ہے میرے ہاں چھے طریقوں سے کنسٹینسی ہوتی ہے میرا کنسٹینسی کا چارج ماتر گیارہ سو روپے ہے جدی آپ لوگ کو اچھا لگتا ہے تو آپ کیجئے دوستو ہم جوتیش کے دوارہ کسی کی سمسی کو حل نہیں کر سکتے لیکن سمسی کو حل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی سجھا دے سکتے ہیں جس سے اس کا صحیح مادرشن ہو اور وہ اپنی سمسی کر لیکن یدی سمسی کو حل کرنا ہے تو اس کا بھاو سمرپن کا ہونا چاہیے جوتیش کے پرتی اشور کے پرتی گرو کے پرتی تب اس کو سفلتہ ملنے کی سمبھاو پون روپ سے پائی جاتی ہے یدی اس کے من میں اپی تو کرنا ہے لیکن اس کے پرتی بھاو اچھے نہیں ہیں نکار آتمک بھاو وقتی کو روگی بناتے ہیں اور وقتی کو جیون میں کسی بھی اچھائیوں پہ پہنچنے میں پریشانیا پیدا کرتے ہیں میں سب سے پہلے کہتا ہوں آپ اپنے کو صدھار اپنی سوچ کو صدھار آپ کے ساری سمجھ اپنے آپ سول ہو جائیں گی اگر سوچ آپ کی اچھی ہے تو منجل آسانی سے مل جائے گی اگر سوچ تمہاری اچھی نہیں ہے تو آپ کو جیون جینے میں بڑی پریشانی آئیں گی دوستو میں آشوا و بشوار کے ساتھ آج کے پروگرام کا سمجھ کرتا ہوں نمش جائے